دنیا بھر کی نظریں اس وقت امریکی انتخابات پر لگی ہیں ووٹنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے وائٹ ہاؤس کے باہر موجود ہیں ساتھی انکر سیمل ہاشمی سیمل ہاشمی چار گھنٹے سے زائد وقت ہو کے ایڈ ٹرن آؤٹ کیسا دیکھ رہی ہیں آپ جی دانش اس وقت میں واشنگٹن ڈی سی وائٹ ہاؤس کے بلکل سامنے موجود ہوں اور آپ کو بہت زیادہ چلیں کہ یہاں پر ٹرن آؤٹ ہمیشہ سے ہی بہت اچھا رہا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنا رائٹ ٹو ووٹ استعمال کرنا جانتے ہیں اور ابھی بھی سبح سات بجے جب پولنگ چروع ہونی تھی اس سے کبھل ہی کافی دیر پہلے ہی بہت سے لوگ جو ہیں وہ پولنگ سٹیشن کے باہر کتار در کے تار کھڑے تھے آلدھو یہاں پر پاکستان کی طرح تو گہمہ گہمی نہیں ہے کہ سلوگنز بینرز یا نارے بازی چل رہی ہو یا انگامہ آرائی دیکھنے میں آ رہی ہو بہت ہی ڈسپلن سے بہت ہی آرگنائز طریقے سے لوگ جو ہیں وہ پولنگ سٹیشنز آ رہی ہیں اپنا ووٹ کاسٹ کر رہی ہیں اور پھر اپنے کام کی طرف روانہ ہو رہی ہیں کیونکہ یہاں پر چھٹی تو نہیں ہے لیکن مقابلہ سخت ہے جی کانٹے دار مقابلہ ہے اور دونوں طرف سے جو ہے وہ سپورٹرز کوشش کر رہی ہیں کہ ان کے فیورٹ ہیں وہ جیت جائیں اس وقت میرے ساتھ نوید چودرز صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم نوید صاحب نوید صاحب کیا صورتحال ہے چار گھنٹے سے زائد گزر گیا پولنگ کامل جاری ہے کوئی بریک نہیں ہے رات آٹھ وزے تک جو ہے وہی سلسلہ جاری گئے بہت ہم سمجھتے ہیں کہ جو شکھ روش سے ووٹرز جو ہیں وہ پولنگ سٹیشنز کا رکھ کر رہے ہیں اور معمولات زندگی جو ہیں وہ جاری ہیں سکول کالیج دفاتر کھلے ہوئے ہیں لوگ سیاروں سیہات کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں اور پولنگ سٹیشنوں میں بڑے منظم طریقے کے ساتھ جا کر اپنا کرائی دہی استعمال کر رہے ہیں اس دفعہ بظاہر لگ رہا تھا کہ بہت چارج ایٹنوسفیر ہوگی انظامات کی سیاست تھی لیکن وہ سکرینوں تک رہی یہاں ووٹرز جو ہیں وہ تو بہت ہی خوشدلی سے جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیسٹیویٹی کا محول ہے خوشی محسوس کر رہے ہیں اپنے میزہ کو ووٹ دیتے ہیں اچھا ای تنگ وہ اپنے پوائنٹ اف یوز میں جو ہے وہ اتنے سٹرانگ ہیں کہ وہ اس چیز کو اپنے پوائنٹ اف یو میں نکالتے ہیں کہ اگر وہ ہیلری کلنٹن کو سپورٹ کر رہی ہیں ڈونالڈ ٹرم کو سپورٹ کر رہی ہیں تو ریزننگ کے ساتھ کر رہی ہیں اور باقاعدہ پولیسیز کے اوپر ڈسکس کر رہی ہے عام عوام تو کتنی باشاور قوم ہے یہ یہ تو دنیا کی جو ٹاپ اقوام ہیں ان میں سے ایک ہے سپر پار ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ اپنے لوگوں کو انہوں نے شخصی ازادیاں دی ہوئی ہیں کونسٹیوشن جو ہے اس پر عمل درامت ہوتا ہے اور اس کے بعد ایشو بیس معاملہ جو ہیں اسی پر لوگ سوچتے ہیں اسی کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں ووٹنگ بھی اسی حوالے سے ہوتی ہے اور ہونا بھی ایسے چاہیے یہ جذبادیت یا اس طرح سے کسی کے پیچھے لگ جانا اس کو تو فائدہ کوئی نہیں ہے اچھا نوی صاحب ہم یہاں پر موجود ہیں سب سے بڑی کوریج کے لیے اور ایک بڑی ٹیم ہمارے ساتھ یہاں پر ہے واشنگٹن ڈی سی میں نیو یورک میں مختلف سوئنگ سٹیٹس پر وہ پوری پوری پرپر ٹیمز ہیں لیکن یہاں پر وائٹ ہاؤس کے باہر ہم صبح سے ہی یہاں پر موجود ہیں اور مختلف لوگوں سے انٹریکشن بھی ہو رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا بھی بڑی تعداد میں موجود ہے چاہے ایک رپورٹر کی صورت میں ہو وہی کیمرامین کے فرائض سر انجام دے رہا ہو یا دو لوگ موجود ہو لیکن انٹرنیشنل میڈیا کی نظریں بھی وہی سیلیکشن پر لگی ہوئی ہیں ٹرکی سے جاپان سے جرمنی سے بہت مختلف جگہوں سے ناجیریہ آپ نام لے اور لوگوں کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں تو اس پر کیا کہیں گے چونکہ امریکہ کا ایک رول ایسا ہے ایک زمانے سے کہ وہ کہا جاتا ہے نا ڈگال کہتے تھے کہ امریکہ ہر ملک کا امسا ہے تو اس کا رول اور اس کی پالسیز جو ہیں وہ پوری دنیا کے حالے سے ہوتی ہیں ڈیسک بنے ہوئے ہیں ایک ڈیپٹی سیکٹری کی سطح کو جفسر ہے وہ پورے پورے ریجن کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور وہاں یہ اپنی پالسی امپلیمنٹ بھی کراتے ہیں انہوں نے جو گائی لینڈ دینے سے وہ بھی دیتے ہیں ان کے پاس طاقت بھی ہے ان کے پاس ڈالر کا اتھیار بھی ہے ان کے پاس اثر و سوخ بھی ہے تو اس کے اثرات چونکہ امریکی انتخابات کے اثرات پوری دنیا پر ہی مرتب ہوتے ہیں اس میں تو کوئی شبہ رہا نہیں گیا سو سب کی نظریں ہوتی ہیں ٹھیک ہے سیم الحاش میں شکریہ